بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیر میں عظمت سیدہ کے تحت کفتگو ہو رہی ہے خدا والد عالم نے پیغمبر تو اشار فرمائے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے اور اس کے بعد اب آپ نماز پڑھئے اربانی دیجئے اور بے شک آپ کا دشمن مقدون نسل ہے ایک عطا ہے ایک چھیننا ہے اور بیچ میں دو عمل کا اعلان ہے جو چیز عطا کی گئی ہے اس کا نام فاطمہ جو عمل ہے اس کا نام نماز اور قربانی اور جو چیز سلب کیا ہے پروردگار نے چھین لیا ہے وہ دشمن پیغمبر کی نسل ہے عزیز عانی قرامی اگر کسی چیز کا اعلان صلح کے کائنات کر دے چاہے وہ دینے کے مسئلے میں ہو یا لینے کے مسئلے میں تو نہ اس کی عطا کے اوپر کوئی شک کر سکتا ہے کہ اللہ کتنا دے گا اور جب چھیننے کا مسئلہ آ جائے تو اگر اللہ چھین لے تو پوری کائنات بھی اس کو کچھ دے نہیں سکتا اللہ نے پیغمبر کو عطا کیا ہے اور پیغمبر کے دشمن سے چھین آئے اور چھیننے کا بھی کچھ کو غریب اصول رکھا ہے جو ہو گئے ہوں گے ہو گئے ہوں گے اب قیامت تک وہ مقتول نسل رہے گا یعنی جہاں پر تمام قوت بشری جواب دے دے گی سب کے سب طاقت لگا دیں اور سوچیں کہ دشمن رسول کی نسل چل جائے اللہ یہ نہیں ہونے دے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا دشمن رسول کی نسل نہیں چلنے والے اور ظاہر سے بات یہ چیز اللہ نے چودہ سو سال پہلے کہی ہے یہ بات اللہ نے چودہ سو سال پہلے کہی ہے کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا عربی میں جو لفظے کوسر ہے نا اس کے معنی کو کوئی سمجھیں نہیں سکتا کہ کوسر کی میننگ کیا ملے گی گوھر فرمائی گا زانے گرامی کہا مطلب کیا ہے کوسر کو اگر ویسن اپنے ہردو زبان میں ترجمہ کرو تو بس یہ کہوں گا کہ اللہ نے بہت زیادہ دیا سمجھ گیا اس سے زیادہ کا کچھ ترجمہ نہیں کوسر یعنی بہت زیادہ لیکن جہاں پہ بہت زیادہ کا لفظاتہ ہے وہیں پہ عربی میں دو بڑا اور استعمال ہوتے ہیں کسیر اور اکسر وہ ہم لوگ فیقہ میں پڑھتے ہیں آبے قلیل آبے کسیر مختصر پانی زیادہ پانی اکسر بھی کہتے ہیں بہت زیادہ کو لیکن کسیر اور اکسر کا مینن یہ ہوتی ہے چاہے جتنا زیادہ ہو چاہے جتنا زیادہ ہو پھر بھی وہ کاؤنٹ ہو جائے گا کسیر اور اکسر چاہے جتنا زیادہ ہو چاہے جتنا زیادہ ہو لیکن وہ اس کے بعد بھی کاؤنٹ ہو جائے گا لیکن کاؤنٹ کے معنی یہ ہے کہ جو کاؤنٹ نہ ہو سکے عزیز آنِ جنابی اللہ نے پیغمبر کی نسل بیٹے سے نہیں بیٹی سے چلائے آپ آپ سمجھ میں آیا بیٹی رحمت کیوں ہے آئے اور فرمائیے گا آپ آپ کو سمجھ میں آیا بیٹی رحمت کیوں ہے کہ اگر پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے اس رحمت للعالمین کو اگر اللہ فاطمہ بنا کر کے رحمت کا گریہ بنا کر پیس کر دے تو کائنات میں سب چیز کی نہیں جا سکتی ہے نسل زہرہ شمار نہیں کی جا سکتی ہے نسل زہرہ نہیں شمار کی جا سکتی کہ سادات کتنے ہیں سیدزادیں کتنے ہیں اولاد زہرہ کتنی ہیں اور یہ بھی بتا دو کائنات کا شعج ہی کوئی فتہ ہو جہاں پر اولاد زہرہ نہ ہو جہاں پر اولاد زہرہ نہ ہو اولاد زہرہ ہو نہ خود دشمن زہرہ کی اوپر ایک تبردہ ہے اس سے آسان کچھ بول نہیں سکتا تھا اللہ نے پیغمبر کو ایک زہرہ میں اتنی زیادہ برکت عطا فرمائی متوجہ رہے گا زہرہ ہے کیا پیغمبر اوپر ایک آیت نازل ہوئی متوجہ رہے گا جانے گا ہمیں دیکھیں میں ان مجالسوں میں کوئی تحمیت باندھنے کا باندھنے کا قائد نہیں ہوں یہ وقت گزارا جائے چاہتا ہوں جتنا دیر گفتگو کروں اس میں زیادہ سے زیادہ بات ہے شہزادی کونے سلام اللہ علیہ سے متعلق ہو خدا بند عالم نے پیغمبر پر ایک آیت نازل کی شہزادی کیا متوجہ رہے گا اللہ نے ایک آیت نازل کی کیا آیت نازل کی اس آیت کا تعلق حرمت پیغمبر سے تھا عزت پیغمبر سے تھا کیا تھی اللہ نے مومن کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ عزواج رسول جو ہیں یہ مومنین کی ماں ہیں اللہ نے پیغمبر کی عزواج کو کیا کہا کہ یہ مومنین کی ماں ہیں مسئلہ عزواج پانی تھا مسئلہ پیغمبر کی عزت کا تھا لیکن میں نے بہت ہی احتیاط سے جولہ بولا معاملہ پیغمبر کی عزت کا تھا مطلب کیا جب مومنین کی ماں ہیں کہہ دوں گا تو باہرحال احترام ہو جائے گا کوئی تصارف کا خیال نہیں جائے میں لے آئے گا کیونکہ عرب کا کلچہ اتنا زیادہ بگڑا کلچہ تھا یہ کچھ سوچا نہیں جاتا کتا جب یہ ہوا ہے کہ مومنین کی ماں ہیں بن گئی تو ظاہر سے بات ہیں جن کے کچھ بھی نہیں تھا اب اتنے مومنین کی ماں بن جائیں تو بہت کچھ ہو گیا نا اللہ ایک نہیں دے رہا تھا یک کا یہ کتنا دے دی ہے یہ علاق بات ہے کہ ان کی شکم سے نہیں ہوا یہ علاق بات ہے ان کے ہاں سے کچھ بھی نہیں ہوا اب یہ فقر و مباہات کرنے لگی آپ اس میں دیکھو اللہ نے ہم لوگوں یہ ٹائٹل دیا ہم لوگوں کے لئے یہ چیزیں رکھیں ہم مومنین کی ماں بن گئے اور یہ ہوا 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 بات دھیرے دھیرے سیدہ تک پہنچے اور تبچھے لگا آج بات سیدہ سنیے گا بات دھیرے دھیرے سیدہ تک پہنچے سیدہ آئیں بابا کے پاس بابا ایسی ہے تنہاں جو رکا بابا یہ لوگ فقر و مباہات کر رہی ہیں بے غبہ نے پڑا سا ایک بلا فرمائے ان کو فقر و مباہات کرنے تو یا فاطمہ کو انتے امیں ابیہ اے میری بیٹی اے میری لگتے جگر آپ اپنے بابا کی ماں ہیں یہ کون ہوئی مومنین کی ماں یہ کون ہوئی اپنے بابا کی ماں پیغمبر اگر نبوت ہے تو نبوت کی ماں پیغمبر رسول ہے تو یدنسالت کی ماں پیغمبر خاتم نبین ہے تو ختم نبوت کی ماں پیغمبر سید المرسلین ہے تو سید المرسلین کی ماں پیغمبر اگر عزل المرسلین ہے تو عزل المرسلین کی ماں پیغمبر تاہا ہے تو تاہا کی ماں پیغمبر یاسین ہے تو یاسین کی ماں پیغمبر مزمل ہے تو مزمل کی ماں پیغمبر مدسر ہے تو مدسر کی ماں پیغمبر بشیر ہے تو بشیر کی ماں پیغمبر رزیر ہے تو دزیر کی ماں پیغمبر سراج بنیر ہے تو پیغمبر کی ماں کون فاطمہ تلزہرہ ایک عجیب و غریب درجے پر پہنچایا فاطمہ کو فاطمہ کے بابا بات یہاں پہ گھوٹی پھر بھی قریمت کا ایک وقت میں فاطمہ کو اللہ کیا کچھ دے رہا کیا ہے فاطمہ ہے میری بیٹی آپ اپنے بابا کی ماں ہیں پیغمبر پیٹھے ہوئے ہیں پیغمبر نے خدیث اشار فرمائی اللہ کی نگاہ میں چار عورتوں کا بہتی بلندو بالا مقام ہے بہتی بلندو بالا درجہ کہا کون کہ فرون کی زوجہ آسیہ مادر عیسیٰ مریم میری زوجہ خدیجہ عزیز آنے گرامی لوگ ازواج رسول کا مقابلہ فاطمہ سے کرتے ہیں ہم ازواج رسول ازواج رسول کی برابری نہیں کر پا رہی ہے پیغمبر نے یہ نہیں کہا میری ساری ازواج پیغمبر نے سب کو کیا سائن ایک کا نام لیا خدیجہ تلک کمرا متوجہ نہیں کہا اس کے بعد پیغمبر نے جملہ پڑھویا میری بیٹی فاطمہ اس کے بعد پیغمبر یہی پڑھ لی رہے ایک جملہ کا میری بیٹی فاطمہ اولین اور آخرین کی سرداد قسم خدا کی عزمت فاطمہ کو سلام قسم خدا کی عزمت سیدہ کو سلام پہلے فرمایا فاطمہ تو انہیں ابھی ہے یہ میری بیٹی فاطمہ آپ میری اپنے بابا کی کیا ہے ماں ہے اس کے بعد پیغمبر نے کیا فرمایا چار عورتیں سب سے زیادہ اللہ کی نگاہوں میں مقرب ہیں کون آسیہ مریم میری زوجہ خدیجہ اور میری بیٹی فاطمہ اور اس کے بعد فرمایا اولین اور آخرین کی سرداد ہے جب اولین اور آخرین کا تو مطلب کیا ہے سنسلہ شروع ہوگا ہوا سے سنسلہ شروع ہوگا ہوا سے اور جب سنسلہ ہوا سے شروع ہوگا تو اس میں ہوا بھی آئیں گی آسیہ بھی آئیں گی مریم بھی آئیں گی خدیجہ بھی آئیں گی اور صبح قیامت کے پیدا ہونے والی ہر لڑکی ہر عورت ہے گی عزیز آنِ گرامی اللہ کے رسول نے ایک ہی وقت میں سیدہ کی عظمت کو بتایا کہ کائنات میں اکیلی ایک ہی فاطمہ ہے جو ایک ہی وقت میں اپنے باپ کی ماں بھی ہے اپنی ماں کی سردان بھی ہوا کرتی ہے السلام آتو عزم محمد و عالموں محمد و عالم محمد محمد و عالم محمد و عالم ایک ہی وقت میں اپنے باپ کی ماں بھی ہے اپنی ماں کی سردار بھی ہے کائنات میں ان کی جیسی تو کوئی حی نہیں تھے اس ذات کی جیسی تو کوئی ذات ہی نہیں ہے گفتگو یہاں کے پہنچ رہی تھی ہماری کی پیغمبر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی وہ فو نہیں تھا کوئی ہمسر نہیں تھا اور میں نے سلسلہ شروع کیا تھا آدم سے لے کے خالقان تک موسیٰ تکائے تھے ایک سلوہ دو پہ دو آدم کا ذکر کیا تھا نو کا ذکر کیا تھا ابراہیم کا ذکر کیا تھا اور موسیٰ کا ذکر کیا تھا اور کسی بھی ذکر میں پورے پورے واقعات نہیں پڑے تھے سب میں ایک ایک اشارہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ کسی میں مجال نہیں ہے جو فاطمہ کی ہمسری کر سکے چاہے وہ آدم ہو یا آدم کے غیر ہو کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا بس بات کو بڑھاتے بڑھاتے ایک جملے تک لانا چاہ رہا ہوں جناب پیغمبر سے پہلے جو پیغمبر انہیں عیسیٰ کہا جاتا ہے عیسیٰ کے لئے قرآن کریم میں کئی موجزات ہیں تقابل سمجھی گا ایسا نے کہا میں کفو سمجھی گا کفو نہیں ہو سکتا ہمسر نہیں ہو سکتا کوئی آدم ہو یا آدم کے غیر ہو عیسیٰ کے بہت سارے واقعات اللہ نے قرآن میں بھی کوڑ کی ہیں واقعات کو لکھا ہے جناب عیسیٰ کو اللہ نے مسیح کا متوجہ رہے گا مولائیوں کا مجموع شہزادی کے غلام بیٹھیں مسیح کا اور اس کے بعد اللہ نے جناب عیسیٰ کی فضیلت کو بیان کرتے کرتے کہا کہ دیکھو یہ جو مسیح ہیں تو کیوں مسیح ہیں کہا کیا ہوا ان کا کام یہ ہے کہ اگر یہ مادرزاد یعنی جو پیدائشی اندھا ہے اگر یہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو بینائی آ جاتی ہے ہاتھ پھیر دیتے ہیں آنکھوں پر تو کیا ہوتا ہے بینائی آ جاتی ہے مبروز جو سفید داغ ہے برسوالے اگر یہ اس پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو شیپاں مل جاتی ہے اگر یہ مردے کو چاہیں تو زندہ کر دیں جاہر سی بات ہے دیکھئے بیماری کی شفا تو سمجھ میں آتی ہے مردے کو زندگی میں بدل دینا موت کو حیات میں تبدیل کر دینا باہر دال ایک بڑا مسئلہ تھا اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا پواقع پیغمبر کی بیٹی عیسیٰ کی ہم سم نہیں ہو سکتی تھی عیسیٰ ان کے کوفوں نہیں بن سکتے تھے عیسیٰ ان کا مقابلے میں نہیں آ سکتے جب ہم نے قرآن کریم کی نایتوں کو دیکھا کیا دیکھا یہ برش والے کو ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو ہاتھ کا اثر یہ ہوتا ہے دست مسئلہ کا اثر یہ ہوتا ہے شیفا مل جاتی ہے نابینہ کو بینائی مل جاتی ہے مردے کو زندگی مل جاتی ہے عزیز آنے گرامی یہ بتائیے جو عیسیٰ نے نابینہ کو بینائی دی برش والے کو شیفا دی یہ بتائیے گرہ نے معصوم کو دیا یا معصوم کو دیا جو بیمار کو عیسیٰ نے شیفا دی وہ کسے دی جو بیمار کو شیفا دی کسے دی اپنے جیسے کسی نبی کو دی اپنے جیسے کسی اولیاء اللہ کو دی کسی معصوم کو دی کسی مقرد کو دی کہا نہیں بھائی امتی کو دی امتی کو دی امتی بیمار تھا ہاں پھرکے تھے شیفا مل جاتی تھی ہماری جانے قربان ہو زہرہ کی ذات نہیں زہرہ کی چادر پر زہرہ کی ذات نہیں ذات تو بہتی بلند و بالا ہے زہرہ کی چادر پر زہرہ کی چادر اگر نبوت پر گال دی جائے تو نبوت کو شیفا مل جائے نبوت کو شیفا مل جائے جو میں نہیں قدر کریں گا نبوت کو شیفا مل جائے بھائی عیسیٰ کا مسئلہ یہ ہے کسی کے لیے یہ دی کہ جو شیفا مل گئی جو شیفا مل گئی جو تم ٹھیک ہو گئے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو شیفا ملتی تھی ہاتھ شیف مارتے تھے تو شیفا ملتی تھی عزیزانِ گرامی کیا کوئی عیسیٰ سے مقابلہ زہرہ کا کیا جا سکتا ہے ارے جب دستِ مسیح چادرِ زہرہ کا مقابلہ نہیں کا سلسا تو بطول کی ذات کا کیا مقابلہ ہوگا عزیزانِ گرامی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے عیسیٰ آیا مردہ ہو گیا زندہ کر دیجئے اب چاہے وہ موجزہ طلب کرنے کے لیے چاہے اپنی ضربت پورا کرنے کے لیے کی زندہ رہے شہزادی کی زندگی دینے میں فرض ہے شہزادی نے بھی زندگی دیئے شہزادی نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے لیکن دونوں میں تھوڑا فرق اس فرق آپ محسوس کریئے گا تاریخ بدہ پیغمبر کے پاس آئے یہودی مشہور امارو واقعہ ہے پیغمبر کے پاس آئی یہودی ہے مسلمانوں کے رسول میرے گھر میں شادی میری بیٹی کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر پر بھیج دیجئے واقعہ بہت مشہور ہو رہا ہے لیکن صرف اور صرف عیسیٰ کے زندگی دینے اور زہرہ کی زندگی دینے کے فرض کو سمجھئے گا اپنی بیٹی کو بھیج دیجئے گا پیغمبر نے فرمایا چونکہ وہ زوجہ ہیں علی کی علی کو کل اختیار ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے وہ اجازت دے دیں تو ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں لوگ آئے علی کے پاس ابو لسن آپ اپنی زوجہ شہزادی کو فاطمہ زہرہ کو ہمارے گھر بھیج دیجئے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے کہ پیغمبر نے کیا کہا کہ آکھ اوپر اختیار دے دیا کہ کوئی بات نہیں اجازت جب اجازت ہو گئی مسئلہ تیر ہو گیا چلی جائیں گی تو اب بطول نے چوملہ کا بابا جان یہ بتائیے شادی کی تقریب ہے لوگ زرخ برخ لباس پہنیں گے شان و شوکر سے آئیں گے اور آپ ہمارا ہاتھ دیکھتے چکھی چلاتے چلاتے گٹھے پڑ جاتے ہیں چکھی چلاتے چلاتے گٹھے پڑ جاتے ہیں چادر میں بھی پیوند ہے لباس میں بھی پیوند ہے یا بابا جان کیا میں چلی جاؤں ایسے پیغمبر نے مسکلہ جملہ کا بیٹی ان کا مسئلہ تمہیں بلانا نہیں ہے ان کا مسئلہ تمہیں بلانا نہیں ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تم پیوند لگے لباس میں جاؤ گی تو وہ آپس میں اب تمہارا مزاق اڑانے کی پلان ہی کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی مزاج میں پہلے سے ہے یہ بات کہ اسلام اور نمائندے اسلام کا مزاق اڑایا جائے یہ یہودی مزاج شروع سے چلتا چلا رہا یہ یہودیت کا مزاج میں بیٹی آپ انشان نہ ہو اللہ آپ کا انتظام کرے گا روایت کے جملے یہ ہیں کہ ایک مطلب پیغمبر کے لبوں کا جملہ نکلا اللہ نے جنت سے یہ بات بھیج دیئے بات وہی کر میں بھینا گئی کس اللہ نے آدم کا لباس لے لیا تھا سہزادی کے لئے بھیج دیا کہ آپ جائیے یہ پہن کر کے زرق برگ لباس ہے بہترین زیورات ہیں ہوروں کے حلقے میں جانا ہے روایت کے جملے پلانین تو یہی تھی کہ ان کو حکارت کی نگا سے دیکھا جائے گا ان کا مذہب بنایا جائے گا ان کا مذہب پڑایا جائے گا لیکن جیسے ہی شہزادی نے ایک مرتبہ اس کے گھر میں قدم رکھا پلان کچھ تھا بن کچھ گیا ارادہ کچھ تھا ہو کچھ گیا کہ یہ لباس کہاں سے آیا اچھا جیسے آنے گرامی دنیا کا کتنا بھی قیمتی لباس ہو الہی لباس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا الہی لباس کا مقابلہ تو ہو نہیں سکتا ظاہر سے بات ہے دنیا والے اپنا پسند کا پہنتے ہیں اور اللہ کسے پہنائے سوال اللہ وہ اللہ کی پسند ہوتی ہے اور اللہ کی پسند کا مسئلہ کیا وَمَا تَشَعُونَا اِلَّا يَشَا اللَّهِ اے اہلِ بیتِ رسولہ چاہتے ہی نہیں وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے جیسی زہرہ کی چاہت تھی ویسا اللہ نے لباس بھیجا جیسے ہی لباس پہن کر گئی ذرق برق لباس جندتی لباس الہی لباس خدایی توفہ پہن کر جیسے ہی پہنچی تو ارادہ کچھ تھا بن کچھ گیا سب مبھوط ہو گئے سب کی آنکھیں پھڑ گا ہی سب کی چہرے کھلے رہ گئے سب کی موں کے کھلے کے کھلے رہ گئے نتیجہ کیا ہوا سب بے ہوش دولہان چلی گئی ایک مسئلہ سمجھ لیجئے معصوم کو اگر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کریں تو مقدر میں موت ہی ہوتی ہے اگر کوئی معصومین کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں تو مقدر بہت ہی اندھیرہ ہوتا ہے تاریم بتاریم اب کریں تو کیا کریں ارادہ تا مذہب بنانے کا ہو گئے کچھ اور شہزادی نے دست دعا کو کرنے کہ میرے بابوت اسے زندگی دے دے عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کے متوجھنے کا جانے گرامی اب زہرہ زندگی کی خیرات بات رہی ہے حیات کی خیرات تقسیم کر رہی ہے کہ میرے معبود اسے زندگی دے دے اب جب سے ہی زہرہ کے لبوں کی دعا ابھی بابِ جعبت سے پہنچی ہے ایک مطلبہ دولہان کلمہ پڑھتی ہوئی مسلمان ہوئی کلمہ پڑھتی ہوئی بیدار ہوئی کلمہ پڑھتی ہوئی زندہ ہوئی فرق سمجھ میں آیا جب عیسیٰ مردہ کو زندہ کرتے تھے تو اگر یہودی مرہا ہے تو یہودی پیدا ہوتا زندہ ہوتا تھا اگر عیسائی مرہا ہے تو عیسائی زندہ ہوتا تھا زہرہ نے کسے زندہ کیا ہے مری یہودی تھی زندہ مسلمان ہوئی تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائیں کائنات کی اکلوتی مبلغہ زہرہ ہے جس کی تبلیغ مردے بھی سنا کرتے ہیں صلی اللہ مولدے باب محمد وغل محمد زبید یا زیراہ محمد shuttingutive محمد سبھا았는데 شوالی زندہ زبید یا زیراہ زبید یا زیراہ ل ابھی یا زیراہ زبید یا زیراہ بد یا زیراہ مولد محمد صلی اللہ مردی یہودیہ ہے زندہ مسلمان ہوتی پیغمبر فرما رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفہ نہیں تھا چونکہ علی کے مزاج میں مردوں کو زندہ کرنا کل میں نے بتایا تھا کہ اگر علی کے سامنے زہرہ اپنا علم کا اظہار نہ کرتی تو لوگ کہتے کہ پتہ نہیں زہرہ کتنی بڑی عالمت ہے ہمیں کیا معلوم اسی طریقے سے اگر زہرہ زندہ نہ کرتی تو کہتی یہ تو گھر میں رہتی تھی مسلح پہ رہتی تھی چکی چڑھاتی تھی بچوں کی پنوری سربیت کرتی تھی ہمیں کیا پتہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا یا نہیں کیا اللہ نے کہا کہ تم چاہے جتنا پردہ ڈالو جو کچھ ہم نے اپنے والی علی کو فضیلت دی ہے وہ ساری کی ساری فضیلت میں زہرہ کو عطا کروں گا وہ ساری کی ساری فضیلت میں زہرہ ہوتا کروں گا علی کے مزاد میں تھا مردوں کو زندہ کرنا متوجہ رہے ہیں بات آگئی تھی جملہ عرض کرتا چھو علی کے مزاد میں تھا مردوں کو زندہ کرنا علی کہتے تھے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں لوگوں کو علی کے نہ دعوے گلے سترتے نظر آئیں نہ علی کی فضیلتیں گلے سترتے نظر آئیں ایک جملہ کہہ رہو جملہ ہمارا نہیں ہے کبھی موبائل پڑا گیا تھا تو یاد رہ گیا ایک تفاق سے لیکن ایک بات آگئی تو عرض کرتا چل لہوں جب ہم کوئی علی کی نایاب فضیلت کو پڑھتے ہیں یا انسونی فضیلت کو پیش کرتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے آج تک ہمیں سونا نہیں تھا پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دیئے معلوم نہیں کبھی کسی نے نہیں پڑھا کہ انہوں نے کہاں سے پڑھ دیئے کوئی حوالہ دیجئے تو جو موبائل میں میسیج آئے تو اس میسیج کو بتا رہا ہوں کہ جب کوئی علی کے فضیلت کے مسئلے میں شک کرے تو اب کتاب کا حوالہ نہ دو اس کی ولیت تلاش کرو حوالوں کا سسنہ کمپلیٹ ہو چکا ہے بھائی چودہ سو سال سے ہم حوالے ہی تو دے رہے تم نے قبول کتنا کیا ہے بھائی چودہ سو سال سے ہم حوالے ہی تو دے رہے وہ کیا کیا ہم نے لیکن تم نے قبول کیا کیا کہا کیا علی کرنا دعویٰ لوگوں کے گلیس ہوتا نہ فضیلت ہے گلیس ہوتے متوجرے گزانے گرامی لوگ آئے کہی علی یہ مردہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے واقعہ مشہور و معروف ہے لیکن یہ خوبصورت فکر آپ کے حوالے کرو متوجرے گزانے گرامی مردہ ہے اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے علی نے ایک جملہ کہا مردہ ہے کہا ہاں پڑھا دو ہاں پڑھا دیجئے پڑھا دو ہاں پڑھا دیجئے تیر مردہ حجت تمام کی کہا وارث کون ہے کہا یہ ایک ضعیفہ تھی ایک ضعیفہ تھی آپ کا بیٹا ہے ہاں ہمارا بیٹا پڑھا دو نماز جنازہ پڑھا دیجئے میں اسے سواب کے ملس نہیں پڑھا آیا میں فادمیہ پڑھا رہا ہوں بات کو محسوس کریے گا تو سمجھ مائی کی بات پڑھا دو ہاں پڑھا دیجئے عزیز آنے گرامی اتنا یاد رکھی ہے آج جتنے بھی درامے ہوتے سب کیمرے کا کھیل ہے اس سے آسان میں نہیں سمجھا سکتا تھا آج جتنے بھی درامے ہوتے سب کیمرے کا کھیل ہے چودہ سو سال پہلے کیمرہ نہیں تھا نہ جانے کتنی بڑی درامے بات تھی کہ زندہ بیٹے پر ایسا رو رہے تھی جسا ہم مر گیا ہے اور وہ بیٹے بھی کفن پہنکے ایسے لیٹا تھے جسے زندہ نہیں مردہ زائد بات سانس تو روکے ہوگا آئی موتا بچے ہاں یا نہیں ہے ہاں یا نہیں مسئلہ یہ کہ آج کے درامے میں اس زعب کے درامے میں کتنا بڑا فرق تھا کہاں پڑھا دو نماز کہاں پڑھا دیجئے علی نے نیت کی لوگ حسنیاں لگے جب نماز تمام ہو گئے تو کہاں یا علی اس نے مردے کیا آپ نے نہیں زندے کی پڑھا ہی ہے مولا نے کہاں کفن کھولو کھولو کفن جو کفن کھولا تو ہو گیا تھا ٹرانس پر ہو گیا تھا ٹرانس پر یہاں سے وہاں کا ہو گیا موتا بچے نے کہاں جملے کی قدر کریے گا یہاں سے وہاں کا ہو گیا جو لائے تھے چونکہ ہر میدان کے بھاگوڑے تھے بھاگے کیوں تھے دو بجے سنیے گا بھاگے کیوں تھے دو بجے سے بھاگے تھے دو بجے سے بھاگے تھے پہلی بجا چونکہ زندہ لائے تھے تو آپ اسے زندہ دیں گے کہاں سے سوال اللہ سوال اللہ بھائی محسوس کریے جملے کو زندہ لائے تو تو زندہ دیں گے کہاں سے بھاگ لو یہاں سے نہ ہم رہیں گے نہ ہم سے مانگے گی دوسرا مسئلہ یہ تھا اب یہ تاریخ کا جملہ نہیں اپنی فکر ہے سمجھ بھی ہے تو قبول کر لیچے گا اس فکر کا حوالہ ہمیں پوچھئے گا اب بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اب ضائع کی بات ایک نے بھاگتی میں دوسرے سے پوچھا ہوں گا یہ بتاؤ ارے علی کے پاس کھڑے رہو بھاگ کیوں رہے ہیں کہاں دیکھا نہیں تمہیں ابھی ایک ہی کیلئے ملیت شروع کی ہے کہیں ہمارا نمپن علم کا ہے ہماری لیے نیت شروع کی ہے کہیں ہماری لیے نیت شروع نہ ہو جائے عزیز آنے گرامی بہت ہوشیاتی عورت فوراں علی کے قدموں پہ گئے زندہ لیتی زندہ لے جاؤں گے علی نے ٹھوکا ہماری زندہ ہو گیا بات مکمل ہو گئی ریوائیت کمپلیٹ ہو گئی واقعہ مکمل ہو گیا لیکن جس جملے کے لئے زہمت یہ جملے کو سنیے گا جو علی ایک ارادہ کر لے نیت کر لے زندہ مردہ ہو جائے جو ارادہ ہے نیت کر لے وہ زندہ مردہ ہو جائے وہ لبار پہننے کے لعاق نہ رہے وہ زمین میں چلنے کے لعاق نہ رہے اسے موت آ جائے صرف نیت کر لے اگر وحی علی بدر میں نیت کر لیتا سمان اللہ بدر میں نیت کر لیتا میدان بدر میں ہوتا نیت کرتا ہوں میں سب مر جائیں کیا ہوتا مر جاتے اوہد میں علی نیت کر لیتا سب مر جاتے خیبر میں نیت کر لیتا یہودی مر جاتے نجران کی عیسائی مر جاتے مباہلے کی زور تو نہ پڑتی عزیز آن اگرانی سمجھ میں لیتا جو علی نیت سے مار سکتا تھا اس نے تلوار کیوں چلائی اس نے میدانوں کو سر کیوں کیا ہم نے مولا کہا کہ ہاں جوڑا ہے میرے مولا جب آپ نیت سے موت دے سکتے تھے تو بدر میں نیت کر لیتے اوہد میں نیت کر لیتے خائبر میں نیت کر لیتے خندق میں نیت کر لیتے یہ تلوار چلانے کی ضرورت کیا ہے عجب علی جواب دے تو میں پتہ نہیں اگر میں صرف نیت سے مارتا تو لوگوں کو علی کے دل کی طاقت کا اندازہ ہوتا علی کے قوتِ بازو کا اندازہ نہ ہوتا شこうاندازہ ہوتا علی دروت جَمِال بہار خدر مندہ دے آلی آلی دل كتب کی الک Masters که خوش علی ضروری شهم ضروری غور فرمارا جانے گرامی اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی وہ فونیتہ اللہ نے جتنی فضلتہ اللہ علی کو ادا فرمائی وہ سب کچھ اللہ نے زہرہ کو ادا فرمائی زہرہ اس کمال کا نام ہے کی جس کے انتہائی کمال کو نہ کوئی سی کو ذہن میں آ سکتا ہے نہ تصور کر سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے وہ توجہ لے گا جانے گرامی زہرہ آج ابتدہ وہاں کی بات کر رہا ہوں اور شکی آج ابتدہ تا قیامت نہیں تا محشب اس انداز سے اللہ نے زہرہ کو رکھا ایک اس انداز سے کسی کو نہیں رکھا ایک فکر آپ کے حوالے کرو متوجھ رہے گا زنگ رہے مشاہ اللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا پیغمبر کو اللہ نے میراج پہ بولایا تھا میراج پیغمبر کو کتنی مرتبہ ہوئی ہے اس نے افتلاف ہے لیکن ایک میراج کا سبب یہ بھی تھا کہ نور زہرہ لانا تھا وہ توجہ لے گا جانے گرامی نور زہرہ لانا تنظمت زہرہ سمجھی گا نور زہرہ لانا تھا میراج کا سفر تھا ایک منزل آئی جہاں پر اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ جو فرشتہ تھا فرشتہ وحی جبرائیل تھا اس نے ہاتھ جوڑی یا رسول اللہ آپ آگے جائیے میں نہیں جاؤں گا کیوں کہ میں آگے گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے اب آگے کی منزل آپ کو تینک کرنا ہے جو آگے کی منزل ہے اسے کہتے ہیں صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ علماء نے ایک وجہ لکھی ہے اس وجہ کو سنیں گے تو سمجھ جائیں زہرہ کیا ہے علماء نے ایک وجہ لکھی علماء کہتے ہیں یہ ہیں کہ جہاں پر جبرائیل نے اپنے آپ کو روکا جہاں پر جبرائیل نے اپنے آپ کو روکا وہاں سے علاقہ زہرہ شروع ہوتا تھا جہاں پر جبرائیل نے اپنے آپ کو روکا جہاں پر اپنے آپ کو جبرائیل نے روکا اس جگہ سے لاشت نکتہ انتہا تک جو سلسلہ تھا جو منزلے تھی وہ علاقہ کون سا تھا زہرہ سے منصوب تھا زہرہ سے نسبت رکھتا تھا اس کا مطلب یہ ہے جو علاقہ جو جگہ زہرہ سے نسبت رکھے یا جہاں سے علاقہ زہرہ شروع ہو وہاں پر فرشتہ جا نہیں سکتا اور اگر آنا ہے تو اجازت لینا پڑے گا سبحان اللہ اگر جا نہیں سکتا اگر لے جانا بھی ہے تو اجازت لینا پڑے گا صدرت المنتحہ کے سفر کو وہ رک گیا اس لئے کہ آگے اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن تاریت میں دو مقام ایسے ہیں جہاں پر دو زانہ کا آنے والا فرشتہ بھی رک گیا اور رکھنے کے بعد اجازت لیا کب؟ ایک جب جسائے یمانی کو پیغمبر نے اڑھا چونکہ گھر کی حد کو زہرہ کی حد سے مقصود کر دیا گیا جبرین کی مجال نہیں تھی کہ بغیر اجازت کے چادر میں جائے ملک الموت کی مجال نہیں تھی جو پیغمبر کی روح قبل کرنے کے لیے بغیر اجازت در زہرہ میں آ جائے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جو علاقہ جو جگہ زہرہ سے منصوب ہو جاتی ہے وہ جگہ فارشتہ یاد اجازت لے کر آگے جاتے ہیں یا پھر جاتے ہی نہیں ہیں سلمان در زہرہ پر بیٹھے میں متوجہ نہیں گا کتاب کا نام نفس الرحمان فی فضائل سلمان متوجہ نہیں گا حضرت گرامی اس کتاب کرنے کا جب روایت ہے ایک شخص آیا پیغمبر کا صحابی ہے سلمان فارسی ہے ایمان کے دسوے درجے پر ہے سردہر زہرہ پر بیٹھا ہوا ہے یکا یک یکا یک یکا یک ایک شخص کا گزر ہوا اس نے کہا سلمان یہ بتاؤ تم ایمان کے دسوے درجے پر ہو تم سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ پوچھو کیا سوال ہے کہ یہ بتاؤ صدرت المنتحہ کہاں ہے یہ بتاؤ صدرت المنتحہ کہاں ہے سلمان نے مسکرہ کر وہاں کی بات نہیں کی نہ یہاں کی بات کی ایک مختصر سا جواب دیا کیا پوچھا تُو نے کہ یہ بتاؤ صدرت المنتحہ کہاں ہے کہ جہاں زہرا رہتی ہے جہاں زہرا رہتی ہے اسے صدرت المنتحہ کہتے ہیں اسے صدرت المنتحہ کہتے ہیں جہاں وہاں جہاں یہاں پڑ ہے جہاں زہرا رہتی ہے اسے صدرت المنتحہ کہتے ہیں کہنے لگے ان کے بھی دماغ میں ہر وقت علیہی نظر آتے ہیں ان کے بھی دماغ میں ہر وقت زہرا ہی نظر آتے ہیں پوچھا ہوں صدرت المنتحہ اور کوچھ رہا ہے کہ جہاں زہرا رہتی ہیں جیسے ہی یہ کہتے ہیں کہتے ہیں جانے لگا تو سلمان نے روکا جملے کی قدر کری گا جانے گرامی سلمان نے روکا رک جا رکا کیا بات ہے کہ میں نے جو کہا غلط نہیں کہا یہ بھی صدرت المنتحہ وہ بھی صدرت المنتحہ بس دونوں صدرت المنتحہ میں اتنا فرق ہے کہ اگر وہاں پر فرشتہ پڑھ جائے تو بالوں پر جل جاتے ہیں یہاں فرشتہ آ جائے تو بالوں پر مل جایا کرتے ہیں عزیز آنے گرامی زہرہ اس کمال کا نام اس انتہائے فضائل کا نام زہر سی باتیں رازے پروردگار کو زہرہ کہتے ہیں اسرار مرشیت کو زہرہ کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں سکتا جی زہرہ کیا ہے عزیز آنے گرامی ایک روایت ہے اس پر روایت کو سمجھیں گا اور پہلے ایک بات بتا دوں روایت کو سنتے ہوگا جذباتی مت ہو جائے گا کبھی کبھی حالات کے بھی کچھ تاقاضیں ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا پڑھتا ہے چھٹے امام کی حدیث ہے چھٹے امام کی حدیث کیا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں جس کسی کے دل میں بھی متوجھ رہے گا جس کسی کے دل میں بھی رائے کے دانے کے برابر بھی رائے کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں میں نہیں معلوم رائے کے دانے کے برابر بھی ان دونوں کی محبت پائی جاتی ہے تو اللہ پر واجب ہے کہ اسے جہنم میں ڈالے حضرت زہرہ سمجھئے گا جس کسی کے دل میں نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے سب کچھ انجام دے رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن رائے کے دانے کے برابر رائے کا دانے شاید بہت ہی چھوٹا ہوگا تب ہی تو مہولہ نے کہا ہے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ان دونوں کی محبت اس کے دل میں پائی جائے گی تو اللہ پر واجب ہے کہ اسے جہنم میں ڈالے سبال اللہ سبال اللہ ایک بات ہوئی سنیے گا زہرہ دوسری دیواز سنیے آپ کتاب تعلیم فضل زہرہ منعقب انسیہ ہو رہا اس کتاب کے اندر مولا کی خدیث ہے پیغمبر کی حدیث پیغمبر رشاہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے جن انبیاءوں کو مبعوض کیا جائے یعنی جو انبیاء اکرام ہیں جو نبی اللہ ہیں وہ تمام کے تمام نبی اور تمام مقرب فرشتے یعنی جبریل و مکائل و سرافیل وغیرہ تمام کے تمام مقرب فرشتے اور تمام انبیاء مل کر کے اگر اس شخص کی شفاعت کرنا چاہیں جس نے تیرا حق چھینا ہے جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو خدا وند عالم انبیاءوں کی شفاعت کو قبول نہیں کرے گا تیرے ظالم رہو تیرے پر ظلم کرنے والوں پر اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا آپ سوچیں عظمت زہرہ کیا ہے اب آپ سمجھیں عظمت زہرہ کیا ہے یعنی تمام انبیاءوں کی قدرت ایک طرف اکیلے زہرہ کی ذات ایک طرف تمام فرشتوں کی طاقت ایک طرف اکیلے زہرہ کی ذات ایک طرف اب فروے دیر میں ایک چیز ہے میں نے بات کارس کرنے سے پہلے ایک بات بولیے جذباتی حضرت رہی ہے سمجھنے کی ضرورت ہے فروے دیر میں ایک چیز ہے کہ کیا چیز ہے کہ نماز واجب روزہ واجب بھاج واجب زکاة واجب دسوی کیا چیز واجب کیا ہم فروہ دین یاد کر رہے ہیں ہرے ڈائیل پوچھا دسوی کیا چیز واجب تبرہ واجب تبرہ گالی کا نام نہیں ہے تبرہ توڑ پھول کا نام نہیں اسی ایان فاطمیہ کے مجالس میں دو سال پہلے میں نے تبرہ پڑھنے کا طریقہ بتایا تو تبرہ پڑھا کیسے جاتا ہے اگر آپ کے ذہن میں بات ہوگی تبرہ کیسے کیا جاتا ہے متوجہ نہیں کہا تبرہ کی بلکل آسان سی مننگ بتا دوں تبرہ کہتے کسے تبرہ کہتے کسے تبرہ کہتے ہیں آدمِ رحمت کو رحمت کے دور ہو جانا اللہ کی رحمتیں دور ہو جائیں جس شخص سے اس کا مطلب وہ تبرہ کا حق دار ہے یاد سنے رہے اللہ کی رحمتیں دیکھیں بات سمجھ میں نہیں ہے مجلس ٹیپ ہو رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے نہ سمجھ پوچھ لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کی رحمتیں جس سے سلم ہو جائیں اس کا نام تبرہ اللہ کی رحمتوں سے جو محروم ہو جائیں رحمت بول رہا ہوں رحمتوں سے جو محروم ہو جائیں اس کا نام تبرہ نعمت نہیں نعمت الگ ہے رحمت الگ ہے نعمت الگ ہے رحمت الگ ہے جو رحمت سے محروم ہو جائیں اس کا نام تبرہ رحمت ہیتے کسے رحمت کسے کہتے اب بہت لنگ بھی گفتگو ملی جاتا ایک ایسی مثال دے رہا ہو جو سب کے ذہن میں ہوگی انشاءاللہ سلام اور جواب سلام نعمت ہے یا رحمت سلام نعمت ہے اور جواب سلام نعمت ہے یا رحمت بتائیے سلام اور جواب سلام دونوں رحمت ہے اب پورا سلام پڑھئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام بھی رحمت جواب بھی رحمت سلام مستحب رحمت جواب واجب رحمت کیسے پتا چلے کہ کون رحمت سے محروم ہوا کس پر تبرنا واجب کون رحمت سے محروم ہوا کس پر تبرنا واجب ہمیلے کا میرے بابوت کیسے پتا چلے تُنہیں تبرنا واجب کر دیا ہمیں کیسے پتا چلے کون رحمت سے محروم ہے کس پر تبرنا کرنا چاہئے کب پرسان نہ ہو ہم نے زہرہ کو خلق کیا ہم نے زہرہ کو رکھا ہے لوگ آئے بنت رسول کو سلام کیا بنت رسول نے موپھیرا دین مرتبہ کوشش کی جب دین مرتبہ جواب نہیں ملا تو زہرہ کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے یہ رحمت سے بھی محروم ہے حق داری تمرہ بھی ہے سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم علیہ وسلم عزیزہ نگرامی دور فرمایا آپ نے زہرہ ازاد کا نام جسے اللہ نے خلق کیا ہے تو یہ بھی بتا دیا کہ کس سے زہرہ بیزار ہے کون رحمت پروردگار سے محروم ہے بلکل آسان زفر مولا دیا ہے زہرہ نے زہرہ پر بہت مصیبتیں آئیں بہت مصیبتیں آئیں اتنی مصیبتیں آئیں کہ زہرہ نے جملہ فرمایا ہے صبح علیہ مسائب اللہ انہا صبح علیہ میں سرنا لیا لیا اے بابا جان میرے پر وہ مصیبتیں پڑھیں ہیں کیا جب تینوں پر پڑتی تو راتوں کی تحریفوں میں تقدیب ہو جاتی زہرہ کے اوپر جب جنتا ہوا دروازے گرائے گیا تھا میں نکل ارضے کیا تھا مصیبت کو صرف تصور کر لیں میرے مستاد تھے اللہ ان کے محفرت کرے وہ درس کے درمیان بھی جب درس ہم ان کو دیتے تھے نا درس کے درمیان بھی اگر شہزادی کا نام آتا تھا نا تو آنکھیں عشقبار ہو جاتی تھے درس پڑھاتے تھے کوئی واقعی آگیا ذہن میں انہوں نے بتا دیا کوئی روایت آگئے ذہن میں بتا دیا یکا یک آنکھیں عشقبار ہو جاتی تھی کئی روز تک انہوں نے محسوس کہتے احمد اوٹس ہمیں پوچھے استاد یہ بتائیے جناب یہ بتائیے کہ آپ درس دیتے ہیں دیتے ہیں آنکھیں عشقبار ہو جاتی ہیں رونے لگتے ہیں جبکہ وہ بات درس کی ہے مجلس کا ماہول نہیں ہے آپ روز میں کیسے لگتے ہیں استاد نے جواب دیا سنیے گا استاد کہتا ہے میں صرف اوصف یہ ہی سوچ کر کے رونے لگتا ہوں کہ زہرہ پر جتنی مصیبتیں پڑھیں اس میں سے ایک بھی مصیبت ہم پر پڑھ جاتی ایک بھی مصیبت پڑھ جاتی تو ہم بردارت نہیں کر پاتے نہ جانے زہرہ نے ان مصیبتوں کو کیسے بردارت کیا ہوگا نہ جانے زہرہ نے مسائح کو کیسے بردارت کیا ہوگا ازادان آپ یہ سنتے رہتے ہو کہ زہرہ مجلس میں آتی ہے زہرہ مجلس میں آتی ہے لیکن کب آتی ہے کیوں آتی پتہ ہے حسین کی ازادار بن کر آتی ہے لیکن یہ آیام فاطمیہ کی یوملی سے ہے نا یہ زہرہ کے ساتھ انقریب حسین بھی آتا ہوگا بس فرق یہ ہے آج حسین ماں کا ازادار بن کر کے آتا ہے اب حسین ماں کا ازادار بن کر کے آتا ہے کون ہے جو میری ماں پر آسو بہا رہا ہے کون ہے تو میری ماں کے اوپر گریا کر رہا یہی آزادار مدیلے میں ہوتے میری ماں کے دروازہ نہ جلایا جاتا میری ماں کے اوپر جلتا ہوں دروازہ نہیں گرایا جاتا آج حسین دروازہ گرا ہے نا ساہبانہ اولادو سننا جب دروازہ گرا ہے نا تو رہا ہے بتا نہیں دروازے میں لوہے کی میخے تھی لوہے کی کیلے تھی لوہے کی میخے تھی لوہے کی کیلے تھی جب دروازہ ظالی میں گرایا ہے تو لوہے کی میخیں سینے کی ہڈیوں کو دھوتے ہوئے سینے میں پھیول دھو گئی ازاگاروں اچتیاں گوٹے میں چلے گئے ہیں ایک ماتبہ ابو لحسن کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈالا اور کشا کشا کھہشتے ہوئے لے گئے جب زیرہ کو در سے فاقہ ہوا ہے ٹیلما نے سوال کیا فیزا یہ تو بتا ابو لحسن کہاں ہے ابو لحسن کو لوگ پھندگ کے لے گئے کھہشتے ہوئے لے گئے گلے میں رسی کا پھندہ ڈال دیا ایک ماتبہ زہرہ ٹوٹی ہوئی پسیلیوں کھزت میں بھول گئے محسن کی شہادت کو پراموش کر دیا ازاگاروں اپنے اوپر پڑے ہوئے تازیانوں کھزت میں بھول گئے ایک ماتبہ سر پہ چاوتر کو ڈالا اور مسجد کی طرف چلی ایک جنہ کا خلو عبال حسن عبال حسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو پرشان کر دوں گی میں کہوں گا بی بی ارے ابھی اپنے سر کے بالوں کو پرشان کرو ارے ابھی آگ کے ایک گھر میں آگ لگی ہے ایک محسن موارا گیا ہے ایک ابو حسن کے گلے میں رسی کا پھندہ پڑا ہے اے بی بی ارے ابھی اپنے سر کا بال پرشان کرنا ہو تک کربلہ کے میدان میں پرشان کرنا جب پر ایک محسن نہیں اٹھارہ یوں جو گھول گے اے بی بی ایک گھر میں سارے خرموں میں آگ لگائی جائے گی سلمان کہتے ہیں یہ ہے کہ جیسے ہی بی بی نے ایک مطبع اشارہ کیا نا ایک مطبع لب پر جملہ آیا نا آسارے قیامت نمودار ہونے لگے مطید نبفی کی دیواریں بلند ہونے لگی ایک مطبع روح پر مقادل کہتے ہیں کہ جیسے ہی آسار علی نے دیکھا ایک مطبع سلمان دوڑو بطول کو روکو اے سلمان دوڑو بطول کو روکو اگر بطول نے بدعا کر دیا اگر بال کو کھول دیا تو قیامت آ جائے گی سلمان آئے آبادشہ اعزادی آقا نے منع کیا ہے آپ سر کے بال نہ کھولو عذاب دارو اگر زہرہ نے بال کھول دیا ہوتا تو قیامت آ گئی ہوتی علی نے منع نہ کیا ہوتا تو قیامت آ گئی ہوتی ہائے میری مظلومہ جدہ ہائے صحیحہ امام نے معصوم نجیب و غریب جملہ چکم آیا معصوم فرماتے ہیں کہ رسول کی وفات کے بعد اہل بیت جتنا غریب ہوئے ہیں اہل بیت جتنا غریب ہوئے اس کے پہلے اہل بیت کے اوپر لفظ غربت نہیں آتا تھا اس کے باہر پہلے لفظ غربت نہیں آتا تھا تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ زہرہ ہے زہرہ ہے بابا کا سایہ سر سے اڑ گیا ہے یتیمی سر پر ہے گھر میں آگ لڑا دی گئی ہے محسن کی شادت ہو گئی ہے اور اب آبے ماں قاتل کہتے ہیں آپ کی زہرہ کو ایک امید ہے پتہ ہے کیا کوئی آئے گا مجھے میرے بابا کے جدائی کا پرسہ دے گا کوئی آئے گا مجھے سینے سے لگائے گا کوئی آئے گا میرے سر پر درست شفقت دے گا رب پور یہی ہے روز آلہ علی آتے ہیں یہی سوال کرتی ہے زہرہ کوئی آیا تھا کسی نے پرسہ دیا ہے کسی نے بابا کی جدائی کا پرسہ دیا ہے میرے آئے کے جملے ہیں روز آنا علی نان اصر ہلا دیتے ہیں نئی بی بی کوئی نہیں آیا جب کئی روز ہو گیا تیک مطبع علی نے اپنی آبار کو لیا گھر کی بلندی پر پیچھایا بطول کے ہاں کو پکا اور اس جگہ پر بیٹھا لاؤ اپنے ہاں کو بیٹھانے کے بعد ایک مطبع علی نے جملہ کا زہرہ آئے کسی سے امید نہ رکھو آئے میں پرسہ دیتا ہوں اپنے بابا کا پرسہ لے لو اور مجھے میرے نسول کا پرسہ دے دو ازادارو یہی ملدار زندہ لے شاہد میں اس وقت ہوا تھا جب سیدہ سفجاد کو زینب لے زندہ لے بٹھا لاؤ آوان دیئے میں لے لاؤ آئے کسی اپنی عقیبی کا پرسہ لے لو اور مجھے میرے ماد آیا حسین کی شہادت کا پرسہ